بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو ہے پہلے تو یہ بتلا دوں کہ یہ کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں نہیں ہے یہ ویڈیو یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے ہیں اور معلومات میں یہ بتلانا ہے کہ پاکستان کا قرص بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ جو ہے جی ڈی پی کے ریشو سے جو ہے نوے پرسنٹ تک جا چکا ہے اسے ہم کسی دن پھر سمجھیں گے میں صرف آپ کو سادہ لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے تو الیکشن کے لیے تقریریں کہتے تھے تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا قرص تیس ہزار ارب ڈالر کے تک ہے اب وہ تیس ہزار ارب ڈالر تو خیر اس وقت نہیں تھا لیکن اٹھائیس سے کچھ اوپر جا رہا تھا جو اس وقت بڑھ کر ابھی بیاریس ہزار ارب روپے ہیں یہ میں نے تیس ہزار ارب روپے پچھلے بھی تیس ہزار ارب روپے ہیں اور اب بڑھ کر وہ جو ہے بیاریس ہزار ارب روپے ہو گیا ہے اب آپ کہیں گے کہ اس کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ہم طرز زیادہ لیں گے تو اتنا ہی زیادہ جو ہے ہمارے نئے بعد میں اس پر سود دینا پڑے گا قرض تو ہم واپس کریں گے ہی کریں گے لیکن ہر ارب روپے پر جتنا پاکستان میں سود ہے خاص طور پر اگر ہم اندر والے جو ملک سے قرضہ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں شرح سود ہماری اب کرونا کی وجہ سے کم ہو کر آٹھ ساڑھے آٹھ پرسنٹ پر آگئی ہے پہلے یہ تیرہ پرسنٹ پر تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم ایک ارب روپے لے رہے تھے تو اس کے مقاملے میں ہمیں واپس جو ہے ایک ارب تیرہ کروڑ روپے دینا پڑا ہوں تھا اب یہ کم ہوا ہے کرونا کی وجہ سے کم ہوا ہے شرح سود میں ہوتا یہ ہے کہ شرح سود میں کیا دیکھا جاتا ہے آپ کو یہ بتایا جائے کہ لوگ پیسے جب بینک میں رکھواتے ہیں تو بینک کہتا ہے جی یہ پیسے کوئی بھی کام کرنے والا کاروبار کرنے والا مجھ سے نہیں جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر کمائی کرے اور کمائی کر کر ہمیں دیں تو وہاں پر کمائی ہو یا نہ ہو لیکن بینک اپنا شرح سود بتلا دیتا ہے کہ وہی اگر آپ نے ایک کروڑ روپے لیا ہے تو آپ کو اس پر جو ہے اتنے پیسے جیسے کہ ایک کروڑ پر تیرہ پرسنٹ کے لحاظ سے تیرہ لاکھ روپے ساتھ مزید واپس کرنے پڑے گے اب کام کرنے والا کا کام چلے یا نہ چلے لیکن یہ اسے واپس کرنے پڑے گے ہیں ہاں اب ہوتا گیا تھا کہ پہلے تو اب ایک چیز سمجھیں کہ بینکوں کی دو ہزار تک یعنی جو سن دو ہزار تھا اس وقت تک بینکوں کو صرف سات عرب روپے سالانہ بچ رہے تھے اور اس میں بھی یہ تھا کہ وہ عوام کو جو قرض دے رہے تھے وہ اس کا حصہ دقریباً ساٹھ سے ستر پرسنٹ تھا اور جو حکومت ان سے قرض لے رہی تھی وہ حصہ چالیس سے تیس سے چالیس پرسنٹ تھا اب اس کے اُلٹ ہوا ہے ایک تو یہ کہ بینکوں کا جو شرح سود ہے وہ بڑی اور پھر بینکوں کا منافع بڑا جو کہ اس وقت تقریباً ڈائی سو ارب روپے سالانہ تک پہنچ گئے یعنی بینک سود کی مد میں ہی ڈائی سو ارب روپے کمار رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ ایک عام آدمی کو یہ پیسے دیتے ایک تاجر کو پیسے دیتے تو وہ اس سے کاروبار کرتا کاروبار ملک میں بڑھتا اور ترقیب ہوتی لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ تاجر تو بعض دفعہ اس سے کاروبار ہوا نہ چل سکا تو تاجر بینک رمٹ ہو گیا وہ پیسے نہیں دے سکا تو اس میں خطرہ زیادہ ہے کہ پیسے واپس نہ ہو ہاں حکومت جو ہوتی ہے اسے ہر صورت میں اپنی ملک کی جو سورنٹی کو باقی رکھنے کے لیے یہ کرز واپس کرنا بڑتا ہے تو بینکوں نے یہ کیا کہ ہمیں محنت بھی کرنی پڑے گی کرز دیں گے پھر توجہ رکھنی پڑے گی کہ تاجر سے پیسے واپس لینے ہیں ان سب کچھ کو چھوڑنے کی بجائے صرف اتنا کیا جائے کہ رام سکول سے حکومت کو کرز دیا جائے اور حکومت جو ہے وہ اسے ریر ترقیاتی کاموں میں لگا دیتی ہے تنخواہیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں وہ لگا دیتی ہے لیکن حکومت کے لیے واپس کرنا ضروری ہوتا ہے تو اب صورتحال ہلٹ ہو چکی ہے کہ اگر اس وقت حکومت کے کرزیں تیس سے چاریس پرسنٹ تھے تو اب عام لوگوں کو وہ کرز جو ہے تیس سے چاریس پرسنٹ دے رہے ہیں اور جو ساٹھ سے ستر پرسنٹ ہے وہ حکومتوں کو دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ حکومتوں پر روزہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ تیس سے چاریس پرسنٹ ہم نے ساٹھ سے ستر پرسنٹ کا سوٹ دینا ہے اور بینک اگر یہ کمارے ہیں ڈیر اڑائی سو ارب روپے سالانہ تو ہم صرف پاکستان کی جو حکومت کو دینا پڑ جائے گا ان بینکوں کو ایک سال کے کرزے پر تو وہ تقریباً ایک سو ساٹھ ارب روپے بن جائیں گے اور یوں یہ ہمارا وہ پیسہ جو کہ ہم ٹیکس سے دے رہے ہوتے ہیں یہ سارا غیر ترقیتی کاموں میں فضول کاموں میں خرچ ہو رہا ہے جس کے رتیجے میں ایک دن آئے گا کہ ہمارے لیے بلکل مشکل ہو جائے گا اور یہ اس میں ہمیں دینا پڑے گا اور ویسے بھی ٹوٹل اگر باہر کے ایکسرنل کلزہ بھی اس کے ساتھ انٹرنل تو بڑا ہے جو ہم بینکوں سے رہ رہے ہیں پہلے ہم یہ نہیں کر رہے تھے ہم نوٹ بنا رہے ہیں چھاپ رہے تھے کہ حکومت کو جب ضرورتی تھی وہ نوٹ چھاپ لیتی تھی آپ یہ سمجھ رہے سادہ سا کہ اگر کام ملک میں نہیں ہوا اور سٹیٹ بینک میں ویسے ہی نوٹ چھاپے ہیں تو اس کا مطلب ہے ملک میں مہنگائی وہ پہلے ملک میں مہنگائی آ رہی تھی اس کو تو ای ایم ایف نے یہ کہہ دیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے اندہ اس شرط پر کرس دیا تھا کہ آپ جب نوٹ نہیں چھاپ سکیں گے اب جب نوٹ نہیں چھاپ رہے تو اس کے نتیجے میں ہمارا تیزی سے کرس بڑا ہا ہے اور اس پر ہمیں سود میں ہمارا سارا پیسہ سود میں جا رہا ہے آگے مزید جب ویڈیوز میں اس موضوع پر بناؤں گا بجٹ کے قریب تو آپ کو مزید بتاؤں گا اس وقت صرف یہ بتلانا ہے کہ اگر صورت آل یہی رہی تو آئندہ چند سالوں میں پہلے تو یہ ہے کہ پھر آپ یہ سمجھنے کے عمران خان کی حکومت ناکام ہو جائے گی اور اس میں کوئی شرط نہیں رہے گا اور اس کے علاوہ آئندہ چند سالوں میں ہمارے لیے یہ قرض بہت مشکل ہو جائیں گے یہ صرف ملکی مفاد میں یہ ویڈیو بنائی گئی ہے کسی کے خلاف نہیں ہے کہ اتنا صرف یہ بتلا رہا ہوں کہ جو دو سالوں میں ہم نے قرضہ لیا ہے اندرونی اور بیرونی وہ بارہ ہزار نو سو ارب روپے ہیں بارہ ہزار نو سو ارب روپے ہیں اور یہ اتنا زیادہ قرض ہے جو ہم نے پہلے چونسٹ سال میں لیا تھا یعنی ملک کے جو پہلے چونسٹ سال تھے اس میں ہم نے بارہ ہزار نو سو ارب روپے لیا تھا اور اتنا ہی قرضہ ہم نے صرف اب دو سالوں میں لے لیا ہے تو یہ جو ہے الارمی سیچویشن ہے صورتحار ہے جس کی طرف پاکستان کی توجہ دیرانی ضروری ہے تاکہ وہ اپنی حکومت کو اس بات کی طرف مجبور کر سکے کہ یہ کرزے ان کے مفاد میں نہیں ہے اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں شکریہ